اسلام علیکم دوستو میں ہوں علی اور آج اس لیسن میں میں آپ کو variables کے بارے میں بتاؤں گا سب سے پہلے میں آپ کو assignment operator کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں mathematics میں ہم لوگ اس sign کو equals to کہتے ہیں لیکن c language میں اسے assignment operator ہم لوگ کہتے ہیں assignment operator assignment operator کیا کرتا ہے assignment operator کے right پہ جو value ہوتا ہے وہ اسے left والے container میں store کرتا ہے for example اگر assignment operator کے left میں b ہو اور right میں a ہو assignment operator right والے value کو b میں store کرے گا ابھی اس example میں یہ assignment operator a کو b میں store کرے گا ایک اور example دیتا ہوں آپ کو first کریں کہ آپ نے ali کو 12 روپے دینا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے assignment operator کے left پہ ali لکھنا ہے assignment operator اور اس کے right پہ 12 روپے دینا ہے تو اب کیا کرے گا assignment operator right والے value کو left والے container میں store کرے گا تو اس طرح ali کے پاس ابھی 12 روپے ہیں c language میں ہم لوگ اپنے values کو variable میں store کرتے ہیں جیسے کہ ابھی اگر میں اس 12 کو اور a کو store کرنا چاہوں تو میں اسے variable میں store کروں گا اس case میں b اور ali یہ دو variables ہیں کیونکہ ان میں values store ہو رہے ہیں c language میں ہمارے پاس جو variables ہیں ان میں سے میں آپ کو کچھ important variables کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں integer float یہ تین سب سے important variables c language میں integer میں ہم لوگ numbers store کرتے ہیں جیسے کہ ابھی اگر مجھے 12 store کرنا ہو تو میں اسے integer میں store کروں گا اگر مجھے کوئی decimal number store کرنا ہو جیسے کہ pi کی value 3.14 تو میں اسے float میں store کروں گا کیونکہ float کو decimal numbers چاہیے ابھی اس میں decimal ہے ایک تو اسے ہم float میں store کریں گے کریکٹر میں ہم لوگ صرف ایک alphabet یا ایک sign store کرتے ہیں جیسے کہ ابھی اگر مجھے بھی store کرنا ہو تو میں اسے کریکٹر میں store کروں گا یا اگر مجھے کوئی sign جیسے کہ add the rate یا کوئی dollar sign تو میں اسے کریکٹر میں store کر سکتا ہوں تو آپ کو بتا ہونا چاہیئے کون سب value کس data types یا variable میں store ہوگا اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے variable بنانا ہے for example اگر مجھے variable بنانا ہو integer variable بنانا ہو تو میں لکھوں گا integer int stands for integer space اور نام دوں گا آپ جو بھی نام دینا چاہتے ہیں آپ نام دے جیسے کہ میں ابھی اگر ali دینا چاہوں تو میں اسے ali دے سکتا ہوں اور اس کے بعد ایک semicolon semicolon کیونکہ یہ statement semicolon سے terminate ہوتا ہے ابھی میں نے کیا کیا ہے ایک ali کے نام سے integer variable بنایا ہے اب اس میں میں صرف numbers store کر سکتا ہوں ابھی اگر میں کوئی number store کرنا چاہوں تو میں اس کا نام دیکھوں گا اور ہاں ایک اور چیز یہ ali اور یہ ali دو الگ variable ہے کیونکہ اس میں capital use ہوا ہے capital a اور اس میں small a c language case sensitive ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے capital ali سے کوئی variable بنایا ہے تو آپ اسے صرف capital capital a والی ali سے access کر سکتے ہیں اگر آپ اس سے کریں گے تو c language کو نہیں بتاؤ گا کہ آپ کس ali کے بارے میں بات کریں تو ابھی اگر میں اس میں value store کرنا چاہوں میں same اسی نام سے اسے کر سکتا ہوں میں نام لکھوں گا assignment operator اور اس میں کوئی value store کرنا چاہوں for example 12 store کرنا چاہوں تو میں 12 لکھوں گا اور ایک اور semi-colon یہ بھی ایک statement ہے تو میں semi-colon دوں گا اب assignment operator اپنے right والی value کو left والی container میں store کرے گا تو اس طرح میں نے ایک integer ali کے نام سے بنایا اور اس میں 12 store کیا اسی طرح اگر میں کوئی float بنانا چاہوں تو میں وہ کر سکتا ہوں float میں لکھوں گا اور اسے نام دوں گا pi اور ایک semi-colon کیونکہ یہ بھی statement ہے اور pi میں pi نام دوں گا اور پھر آپ کو بتاتا چلو کہ میں اس طرح نہیں لکھ سکتا capital p capital i میں نہیں لکھ سکتا کیونکہ میں نے pi کو small p اور small i سے بنایا ہے تو میں small p اور small pi لکھوں گا assignment operator اور اس میں اس کا value assign کروں گا 3.14 اور ایک semi-colon کیونکہ یہ ایک statement ہے 3.14 کو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ہم لوگ صرف float میں store کر سکتے ہیں تو pi ایک float ہے میں نے ادھر ایک pi کے نام سے float بنایا ہے اور اس pi میں 3.14 store کیا ہے اب اسے میں چاہوں use کر سکتا ہوں اپنے پروگرام میں پھر اسی طرح ادھر میں کوئی character بنانا چاہوں تو میں وہ بنا سکتا ہوں میں char لکھوں گا چار پورا character نہیں چار لکھوں گا جس طرح ہم لوگوں نے integer کے لئے int لکھا تھا اسی طرح ہم لوگ character کے لئے char لکھیں گے اور space دوں گا اور ادھر اس کا نام لکھوں گا لکھوں گا لکھوں گا my ar اور ایک semicolon اور ادلے لائن میں اسی طرح نام لکھوں گا my capital c char assignment operator اور ادھر اس میں میں جو بھی value store کرنا چاہوں ادھر لکھوں گا b اور ایک semicolon character میں ایک exception ہے اس کی value کو ہم لوگ single quotation marks میں لکھتے ہیں جیسے کہ یہ یہ آپ اپنے ذہن میں ڈال لے کہ آپ نے جب بھی character character variable میں ڈالنا ہو تو اسے single quotation mark میں enclose کریں تو اس طرح ہم لوگ کوئی variable بناتے ہیں اور اس میں value assign کرتے ہیں variable بنانے کو variable declaration کہتے ہیں جیسے کہ ابھی یہ ایک variable declaration declaration اسی طرح یہ بھی ایک variable declaration ہے کیونکہ اس میں ہم لوگوں نے variable بنایا ہے اور اس statements کو ہم لوگ assignment کہتے ہیں کیونکہ اس میں ہم لوگ variable میں value assign کر رہے ہیں variable assignment variable assignment variable یہ variable assignment ہے اور ایک اور چیز ویریابل کو print یا اس میں کچھ input کرنے کے لئے ہمیں format specifier کی ضرورت ہوتی ہے format specifier کی ضرورت ہوتی ہے ابھی اگر مجھے integer کے value کو print کرنا ہو تو میں format specifier percentage d فرمیٹ سپیس فائر انٹیجر کا ہے اگر مجھے float کوئی print کرنا ہو تو میں اس کا format specifier پرسنٹیج ایف اگر مجھے کریکٹر پرنٹ کرنا ہو تو میں کریکٹر کے لئے پرسنٹیج سی کریکٹر کے لئے فلوٹ کے لئے پرسنٹیج ایف اور انٹیجر کے لئے پرسنٹیج دی فلوٹ اور کریکٹر کا فرمیٹ سپیس فائر یاد کرنا آسان ہے کیونکہ فلوٹ ایف سے سٹارٹ ہوتا ہے کریکٹر سی سے سٹارٹ ہوتا ہے لیکن انٹیجر کا فرمیٹ سپیس فائر آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ انٹیجر کا فرمیٹ سپیس فائر ہے وہ آئی نہیں ہے تو ایک پروگرام کرتے ہیں انٹیجر بناوں گا انٹ انٹیجر اور اسے نام دوں گا num num یا پورا لکھتے ہیں number اور semicolon اس کے بعد میں assignment operator اور اس میں کچھ number ایڈ کرتا ہوں جیسے کہ 1352 اور semicolon اب میں اگر اس integer number integer کا value کرنا چاہوں تو میں اس طرح کروں گا میں نے کہا تھا کہ کوئی بھی variable کو print کرنے کے لئے ہمیں format specifier use کرنا پڑتا ہے انٹیجر کا format specifier % d میں % d لکھوں گا اور printf double inverted کاما اس کے باہر میں ایک کاما دوں گا اور ادھر variable کا نام لکھوں گا جس variable کو آپ print کرنا چاہتے ہیں number میں لکھوں گا اب میرے سکرین پہ جو number اس میں value وہ print ہوگا میں آپ کو compile کر کے لکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1352 print ہوا ہے میرے سکرین پہ 1352 ایک integer میں integer کا نام number میں نے 1352 assign اور 1352 کو میں نے print کیا ہے میں نے format specifier use کیا ہے اور double inverted کاما کے باہر ایک کاما دیا ہے اور اس کے بعد variable کا نام دیا ہے number اسی طرح اگر میں کسی float کو میں اگر print کرنا چاہوں تو میں وہ کر سکتا ہوں float لکھوں گا اور اسے نام دوں گا pi اور semicolon اور pi is equal to 3.14 اور semicolon اب میں اگر اس کو print کرنا چاہوں تو میں enter لکھوں گا float کے لئے format specifier %f ہے تو میں %f لکھوں گا اور ادھر ایک number کے بعد ایک کاما دوں گا ہر variable کے لئے آپ نے ایک کاما دینا ہے ہر variable کو الگ کرنے کے لئے آپ نے ایک کاما دینا ہے اور ادھر اس float کا آپ نام لکھنا ہے نام ہے float کا f pi sorry pi اب میں جب اس کو print کروں گا تو یہ جو format space fire ہے یہ replace ہوگا number کے value سے اور اس کے بعد یہ format specifier pi کی value سے replace ہوگا میں اسے compile کرتا ہوں compile run یہ آپ دیکھ سکتا ہے کہ 1352 print ہوا ہے اس کی جگہ %d کی جگہ اور %f کی جگہ 3.14 اور 40 print ہوا ہے اسی طرح اگر آپ نے کسی کریکٹر کو print کرنا ہو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں char لے کے نام دے mychar semicolon اور mychar میں کوئی value assign کریں اور میں نے کہا ہے کہ characters کے لئے single quotation marks کے اندر اپنا value لکھیں میں اس میں b لکھوں گا اور either semicolon اس کے بعد میں جدر print کرنا چاہوں میں اس کا format specifier لکھوں گا format specifier character کا %c ہے اور میں اس کے لئے ایک نیا comma لکھوں گا اور اس کا نام لکھوں گا mychar اب میں اگر اسے print کروں تو یہ جو format specifier ہے اس کے جگہ mychar میں جو value ہے وہ replace ہوگا میں اسے کمبال کر کے آپ کو لکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1352 لکھا ہے اس کے بعد 3.1440 لکھا ہے اور اس کے بعد b لکھا ہے یہ جو b value ہے یہ mychar کے character میں store تھا اور ادھر print ہوا ہے تو ہم کسی variable کو اس طرح print کرتے ہیں کسی variable کو ہم لوگ بناتے وقت بھی value assign کر سکتے ہیں جیسے کہ ابھی میں نے integer number اس لائن میں بنایا ہے اور اس میں value اس لائن میں assign کیا ہے میں اس طرح کر سکتا ہوں کہ بناتے وقت اس نمبر کو میں اس میں value assign کر سکتا ہوں میں لکھوں گا integer number اور ادھر میں assignment operator دوں گا اور اس میں value assign کروں گا اور اس لائن کو اب میں delete کروں گا کیونکہ اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب یہ کیا ہوگا جب integer بنے گا اس کے فوراں بعد اس میں اس میں 1352 value assign اسی طرح اگر میں float کو بنتے وقت value assign کرنا چاہوں تو میں اس اس طرح کر سکتا ہوں 3.14 اور اس لائن کو میں delete کروں گا کیونکہ اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسی طرح اگر میں character کو بنتے وقت اس میں کوئی value assign کرنا چاہوں تو میں وہ کر سکتا ہوں سنگل quotation marks کے اندر دیکھوں گا بھی اور اس لائن کو delete کروں گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کم code میں وہی کام کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی result ہے جو پچھلے پروگرام میں آ رہا تھا format specifier میں ایک اور exception بھی ہے float کی case میں اب جب بھی میں print job کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3.14 کے بعد 40 لکھا ہے ابھی اگر میں اس 40 کو remove کرنا چاہوں وہ میں کر سکتا ہوں میں % اور f کے درمیانے ڈاٹ دوں گا اور جتنے ڈیجٹس آپ ڈیسیمل کے بعد print کرنا چاہتے ہیں آپ لکھیں کہ آپ کتنا print کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ ابھی اگر میں دو ڈیجٹس print کرنا چاہوں تو میں ادھر دو لکھوں گا اب اگر میں اسے print کروں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3.14 لکھا ہے اور 40 جوتے ہیں اسی طرح اگر میں کوئی تین ڈیجٹس لکھنا چاہوں تو میں وہ کر سکتا ہوں کو ادھر تین لکھوں گا کمپائل کروں گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیسیمل کے بعد تین ڈیجٹس آیا ہے 140 اسی طرح اگر میں چار ڈیجٹس یا پانچ ڈیجٹس جاؤں تو میں کر سکتا ہوں پانچ لکھوں گا اور ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیسیمل کے بعد پانچ ڈیجٹس آیا ہے تو اس طرح ہم فلوٹ میں پوائنٹ اور ایک نمبر یوز کر کے فلوٹ کے ڈیسیمل کے بعد سپیسفائے کر سکتے ہیں کہ کتنے ویلیو پرنٹ ہو آج کے لیسن میں میرے خیال سے ادنا کافی ہے اگلے ٹیٹوریل میں میں آپ کو سکین ایف کے بارے میں بتاؤں گا مزید ٹیٹوریلز دیکھنے کے لیے ویزٹ کیجئے میرے ویب سائٹ پر جو ہے meonapp.com دیکھنے کے لیے شکریہ اللہ حافظ